کیا ہوتے ہری نام سے جو من میں نہیں بسواس بگتی سے کیا ہوگا جب بسواس نہیں کہ پرماتمہ کچھ کر سکتا ہے ایک سمیں ایک نگری کے باہر جنگل میں ایک تو چالیس ورسے سادک سادنا کر رہا تھا بڑی بڑی داڑی جٹا بڑا سوپرسی تھا اسکسیتر میں اور ایک ابھی یوہ بالک تھا تیس پینتیس سال کا چیار ورس پانچ ورس سے وہ سادنا کر رہا تھا دوسری سائیڈ میں جنگل میں جوہ پھڑی بنا گئے ایک دیو دوت آتا تھا بگوان کے دربار سے اور وہ ان دونوں سے مل کر ڈیلی جاتا تھا چرچہ کرتے تھے بگوان کی تو بڑا اچھا سمیں ان کا ویتیت ہو رہا تھا ایک دن اس دیو دوت نے پرماتما بھگوان سے کہا کہ بھگوان آپ کے بڑی بھگت ہیں وہاں پر ایک نگر میں ہیں بہت ہی آپ گنگان کرتے ہیں آپ پرنیو چھاو رہے ہیں تو بھگوان نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک بھگت ہے ایک تو نکلی آدمی ہے وہ دیو دوت نے سوچا وہ بچہ بھی لگا ہے چھوٹی عمر کا وہ اس کے بارے میں بھگوان کہہ رہے ہوں گے تو دیو دوت نے کہا کہ وہ نا جو ابھی تین چار ورسے بھگتی پر لگا ہے وہ ابھی بھالک ہے تو بھگوان بولے نہیں جو چالیس ورسے لگ رہا ہے نا وہ نکمہ نگلی آدمی ہے اب وہ دیو دوت بھگوان کے مک کی طرف دیکھ رہا ہے تو بھگوان بھی جانگے کہ اس دیو دوت کا بات گلہ اتری نہیں تو بھگوان نے کہا کہ کیا آپ کو وشواس نہیں ہوا میری بات پر دیو دوت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات پر وشواس نہ ہو لیکن میری بدھی چھوٹی ہے بھگوان مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا بھگت دکھائی دیتا ہے تب بھگوان نے کہا تو ایسے کرنا کہ اس سمیہ جاتا ہے وہاں کہ پرتی دن میں دس بجے جاتا ہوں تو آج تو دو بجے بات جانا اور ان کو ایسا ایسا کہنا اور پھر ان کا اتر جو وہ دے تجھے آپ پر درنے ہو جاگا بھگت کونسا ہے تو وہ دو بجے پہنچا انہوں نے بہت انتظار کی کہ آج کیا بات ہے وہ دیو دوت نہیں آیا تو پہلے گیا وہ اس کا ادنیو تھا وہ تو بھگت پکا ہے چالیس سال سے بھگتی کر رہا ہے اس کے پاس گیا تو اس نے کارن پوچھا دیو دوت آج لیٹ کیوں آئے کیا کارن تھا سوست تو ہو دیو دوت نے کہا کہ کیا بتاؤں بھگت آج تو بھگوان نے انونی کر دی ایسا کمال کر دیا اور وہ ایک بجے کرنا تھا اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آسکے اور وہ دیکھ کر آیا اس کو تک کو تو بھگت نے پوچھا کہ کیا کیا بھگوان نے کہ پرماتمہ نے سوہی کی ناکیمک ہے آتھی نکال دیا تو وہ کہتا چالیس برس والا کہ ایسی جھوٹ بول دیو دوت کسی ایک ہے جچ جا یہ کبھی ہو سکتا ہے اے کیوں سٹے مارے اب وہ دیو دوت بھگوان کی بات یاد آتی ہے سچ مجھے تو پسو ہے جب اس کا اتنا وشواس لی بھگوان کیا نہیں کر دے پھر کیوں ڈلے ڈھور آئیے اٹھ کا چل پڑا پھر چلا دوسرے کے پاس جو کچھ ہی سمیں سے بھگوان کی بھگتی پر لگا تھا اب اس کے پاس جا کے اس نے سوچا یوں تو پتہ نہیں کیے سناوگا جب اتنے پرانے بھگت یہ اتر دیا اس کا اس نے کارن پوچھا بھگت نے کہ دیو دوت اتنا دیر سے آنے کا کیا کارن تھا آپ کی انتدار کر رہا تھا آپ آتے ہو تو چرچہ ہوتی ہے بھگوان کی آنند ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں بھگت بتاؤں تو جچے نہیں اور بینا بتائیں میرا پچے نہیں بتانی ضرور پڑے گی اب بتاو ہی بتا کیا بات ہے کہ ایک بجے بھگوان نے ایسی انہونی کر دی بس پوچھو مت کہ پرم بس کمال کر دیا آستریہ کی بات ہے کہ ہاتھی کو سوئی کے ناکے میں کے نکال دیا تو وہ بھگت کہتا ہے یہ کوئی آستریہ ہے بھگوان کارٹ جے ساری پرچوینے سوئی کے ناکے میں گئے تو ہاتھی بھی بات کرے وہ دیو دوت نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا دھن ہے ترے مات پتا جن سے جنم ہوا جب بھگوان پر بشواس نیت پہ ڈلے کیوں ڈھو رہے ہو کیوں بھگتی کر رہے ہو بھگوان جو چاہوے سو کر سکتا ہے کیا بتاتے ہیں سوکسم وید مگریب دا صاحب نے پرمیشور کبیر جی کی بہیما بتائی ہے مولا تھل سے جل کرے اور جل سے تھل کر دیت ساہب تیری ساہبی سام کہوں کے سویت اب کیا بتا ہے کہ پرماتمہ پوری پرچھوی کو جل سے بھر دے ہزاروں پھٹ اونچا ایک پل میں اور سب تہس نیس کر دے اور دوسرے پل میں اے جیٹیز نیو کا نیو بنا دے جو جہاں بیٹھا جو کام کر رہا جتنے بچے اے جیٹیز بنا دیتا ہے تو کہتے ہیں پرماتمہ تنہ بھلا کہوں یا برا کہوں ایک بھگت تھا اپنے آتماوں پرماتمہ پرتیک یگمہ آتے ہیں اور اچھی آتماوں کو ملتے ہیں ان کا ودھان آپ کو ویدوں سے پرمانت بھی داسنے کر دیا موسیقی